دوستو گنز کو ڈسکلس کرنے کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو فیزیکل شیف دکھا دوں اس وقت میں میرے پاس جو ہاتھ میں جو بلٹ پکڑی ہوئی ہے یہ سین پوائنٹ سکس ٹو ایم ایم کی تھرڈی بول ہے اس کو ہم لوگ کیلیبر اس کا اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کو عام فہم زبان میں اس کو تیس بول کی بولٹ بولا جاتا ہے جبکہ اس کے ساتھ یہ جو میرے دوسرے ہاتھ میں ہے اس 9 ایم ایم کی بولٹ اور تیس بول کی بولٹ میں آپ کو جو فرق واضح طور پر دکھائی دے رہا ہوگا وہ اس کی پروجیکٹائل کا وزن اور سائز ہے تیس بول کا جو پروجیکٹائل ہے وہ چھوٹا ہے 9 ایم ایم کا پروجیکٹائل جو ہے وہ بڑا ہے سائز میں بڑا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ جو چیز جتنی چھوٹی سائز کی ہوگی اس کو ہوا کی ریزسٹنس اتنی ہی کم ملے گی اس کی رفتان اتنی ہی زیادہ ہوگی اور اس کا پینٹریشن جو ہوگا سٹاپنگ پاور اس کی کم ہوگی اور اس کا جو ہوگا گو تھو ہونے کی طاقت وہ زیادہ ہوگی جبکہ اسی میں اب آپ کو میں کمپیرشن میں اگر پوائنٹ فورٹی فائیو ایسی پی کی بولٹ دکھا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اب 9 ایم ایم اور پوائنٹ فورٹی فائیو بول کی بولٹ میں بہت واضح ڈیفرنس ہے پروجیکٹائل کا سائز کا اب یہاں پہ یہی رول اپلائے ہوگا کہ اگر پوائنٹ فورٹی فائیو کی بولٹ فائیر ہوگی تو سپر سونک کارڈرل پوائنٹ فورٹی فائیو کی سپیڈ کام ہوگی 9 ایم ایم کے مقابلے میں 9 ایم ایم کی جو پوائنٹ فورٹی فائیو کی سٹاپنگ پاور ہوگی وہ 9 ایم ایم کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی ضرورت اپلائے کرے گی کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اسی کے ساتھ اگر میں آپ کو ایک سب سے چھوٹا بورٹ پوائنٹ ٹوائنٹی ٹو لانگ رائفل کا کارٹریز بتا دوں کارٹریز بتا دوں تو آپ دیکھئے کہ اس کے پروجیکٹائل اب یہاں پہ جب ہم ان چاروں بورٹ کی ویلوسٹی دیکھیں گے سپیٹ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پوائنٹ ٹوائنٹی ٹو سب سے تیس میلے گی اور اس اسی اسی لیتھل بورٹ اس اسی اسی نیشن بورٹ جانب کینیڈی یو ایسی کا جو پیزڈن تھا وہ اسی بورٹ سی شاید آپ کو بھائیں نہیں ہوں لیکن بہارہال پوائنٹ ٹوائنٹ ٹوائنٹی ٹوائنٹ سے ہی اس کو ہیٹ کیا گیا تھا تو تیس بورٹ کی ویلوسٹی زیادہ ہے سٹاپنگ پاور کام ہے نائن ایم ایم کی اس سے زیادہ اسٹاپنگ پاور ہے اور پھر پوائنٹ فورٹی فائیو کی اس سے بھی زیادہ اب اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ آتے ہیں ویپنز کے اوپر تیز بور اور نائن ایم ایم میں کوئی واضح فرق تو جو واضح فرق ہے تیز بور اور نائن ایم ایم کا وہ ہے ان کی اسیمیل ان کی بناوٹ ہے نورملی آپ کو جو تیز بور کے موڈلز ملیں گے اچھا وہ چکوچا روائکیا کے بنے ہوئے ہیں پروڈکشن پاب یو ایس 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 آر میں رشیا میں تو اس کی پروڈکشن بند ہے چینہ میں بندتی ہے اور کچھ ملکوں میں کچھ موڈفکیشنز کر کے بنایا جاتے ہیں اس میں ایک ایم پی سیون موڈل ہے جس کو زستاوہ بولا جاتا ہے that is 9 اس کی جو میکزین کے بھی سٹیٹیٹیٹ ہوتی ہے that is 9 جبکہ اس کی سیون ہوتی ہے جو واضح فرق میں آپ کو دکھا سکتا ہوں وہ اس کی فریم کا کہ this is complete سٹیل فریم پسٹل وال 9 ایم ایم جو ہوتے ہیں زیادہ تر اور 9 ایم 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 بھی اگر آپ 1911 موڈل لے لیں سیزائٹ کا کوئی موڈل لے تو وہ بھی آپ کو سٹیل فریم مل سکتا ہے لیکن نورملی زیادہ تر جو موڈل آتے ہیں پولیمر رین فورس پولیمر کی ان کی جو کی باڈی ہوتی ہے اور سلائیڈ ان کی جو ہے that is made of سٹینلر سٹیل جبکہ اس کے لاؤہ ایک اور بہت بڑا فرق تیس بورڈ میں سنگل سٹیک میکزین کا نورملی جبکہ 9 ایم ایم میں بھی اگر آپ 1911 لیں گے تو سنگل سٹیک میکزین ہی آپ کو ملے گی جبکہ 9 ایم ایم میں ڈبل سٹیک میکزین اب اس کے میرٹس بھی ہیں ڈی میرٹس بھی ہیں سنگل سٹیک میں there is no chance of error کسی بھی صورت میں جو ہے وہ لوڈنگ کا کل پرابلم نہیں آسکتا جبکہ دبل سٹیک میکزین میں اگر لوکل بنی ہوتی ہیں تو عمومن آتے رہتے ہیں لیکن اس کا میرٹ یہ ہے کہ اس میں آپ کو سیون کی کیپیسٹی ملتی ہے جبکہ اس میں آپ کو ٹویل فیفٹین ایون ٹوئنٹی تک کی جو ہے وہ کیپیسٹی مل سکتی ہے تو ڈیپینڈ یہی کرے گا ڈیپینڈ اس بات پر کرے گا آپ کی ضرورت کیا ہے آپ کو ایک ہینڈ گن کس لیے چاہیے تیس بور اور نائن ایم ایم کا موازنہ کرنا چھوڑ دیجئے کہ کون سا زیادہ طاقتور ہے اور کون سا اینٹ توڑ دے گا کون سا پتھر توڑ دے گا آپ نے کیا اینٹیں اور پتھر توڑنے کے لیے پسٹل لینا ہی آپ نے اپنے گھر کی حفاظت اپنی حفاظت گاڑی میں رکھنے کے لیے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے آپ نے لینا ہے تو جب کبھی ایسا زندگی میں کوئی موقع آئے کہ آپ کو ہینڈ گن خریدنے کا موقع ملے تو کسی کے مشورے پر من چاہیے خود جائیے شاپ میں جائیے جا کے ہینڈ گن اٹھائیے اس کی گرپ دیکھئے اپنے ہاتھ میں اس کو دیکھئے اس کا وزن دیکھئے اس کی فینشنگ دیکھئے اس کا میک دیکھئے اس کے بعد جو چیز آپ کو اپنے ہاتھ میں سیفٹی فیچرز کے حوالے سے اور اس کی پرفارمنس کے حوالے سے جو چیز آپ کو سمجھ آئے کہ this is good go for that تو یہ چھوٹا سا ریویو بنانے کی کوشش کی کہ what is the difference between 30 volt and 9 mm pistil stream thank you very much for being there اور بہت مہربانی بہت شکریہ